کم سے کم حیث کی مدد تین دن ہے تین دن کے بعد کسی خاتون کو جب حیث آنا روح جائے تو خواتین کو اپنی عادت کا علم ہوتا ہے اگر غالب گمان ہو کہ اب دوبارہ بلڈ نہیں آئے گا حتیٰ کہ اسپورٹنگ بھی نہیں ہوگی غالب گمان قریب بھی یقین ہو تو ان پر لازم ہے کہ وہ غسل کریں اور نماز شروع کر دیں لیکن اس کے بعد اگر دس دن کے اندر اندر دوبارہ ذرا سی بھی بلیڈنگ ہو گئی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو نماز پڑی تھی وہ ناپاکی کی حالت میں پڑی تھی لہذا وہ نمازیں لوٹانے کی تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ نماز ہوئی نہیں سیلے سے لیکن جیسے اسپورٹنگ ہو تو دوبارہ سے رک جائیں نماز پڑنے سے اور پھر جب غالب گمان ہو کہ اب دوبارہ بلیڈنگ نہیں ہوگی تو دوبارہ غسل کر کے نماز شروع کریں اپنا غالب گمان دیکھنا پڑے گا آپ کو جب غالب گمان ہو جائے کہ اب بلیڈنگ بالکل بھی نہیں ہوگی تو آپ پر لازم ہے کہ آپ غسل کریں اور نماز پڑے اور اگر اس کے بعد یعنی غالب گمان نہیں ہے یہ بلکہ ایک تردد ہے کہ شاید ہو شاید نہ ہو تو پھر غسل کرنا لازم نہیں ہے البتہ بعض افعے سے ہوتا ہے کسی خاتون کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اب دوبارہ مجھے بلیڈنگ ہوگی اور اس خیال سے انہوں نے غسل ہی نہیں کیا تو پھر پتہ چلا کہ بلیڈنگ تو نہیں ہو رہی تو پھر جو نماز قضا ہوئی ہے اس کی قضا بھی کرنی کڑے گا